اسلام علیکم جی کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج میرا وزٹ ہے روڈن انکلیو رولپنڈی سائٹ کا اور میں فرنٹ سے سٹارٹ نہیں کر رہا آج جو ویڈیو ہے بلکل اینڈ سے سٹارٹ کروں گا تاکہ آپ کو میں یہ دکھا سکوں کہ اینڈ کے اوپر ڈیوالپنڈ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل یہ میں اینڈ پہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ بھی انہوں نے مین بولیورڈ کا کام جو ہے کافی حد تک کمپلیٹ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ لیفٹ اس کے اندر سیوریج کا کام ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ جگہ دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی انہوں نے سیوریج وغیرہ بچا دیئے یہ وہی مین بولیورڈ ہے جو کہ گیٹ سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑیوں وغیرہ بھی کٹ گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی ماشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے ابھی کام اس سے پہلے یہاں پہ کام بالکل نہیں تھا اور یہ بھی میں روڈننگ کلیو منیجمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی حد تک یہاں پہ کام کیا اور یہ پوری جگہ جو ہے نا ویو لینڈ ختم کر دی ہے مطلب دیکھیں یہ پہاڑی تھی اور یہ بھی ختم ہو چکی ہے دیکھیں مطلب یہ بھی آج جو آپ کو میں وزٹ کرا رہا ہوں اس کے اندر کافی چیزیں آپ کو نہیں دکھنے والی ہیں جیسے یہ آگے یہاں سے پہاڑ جا سکتے ہیں اور یہ جو ایریا ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کا بھی آپ کو وزٹ کراتا ہوں اس کے اندر بلکل آپ کو ریڈی پلوٹ ملیں گے یہ پودیشن والے ٹھیک ہے جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے پرانے پلوٹس کو ادھر شفٹ بھی گرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کافی حد تک ماشاءاللہ لینڈ کمپلیٹ ہو رہی ہے کام کی صورتحال آپ دیکھیں جی آپ کے سامنے ٹریکٹر مشینری ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور امید ہے کہ ر ہم اس سال کے اندر بے کافی چیزیں بہتر کریں گے ڈیویلپرنٹ کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے اور عبادی کے لحاظ سے مندر عبادی لے کے آئیں گے تو جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ویڈیو میں نے بلکل اندر سے سٹارٹ کیا ہے شروع سے نہیں دکھائی کیونکہ وہ پھر بورنگ ہو جاتی ہے آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوئی آلرڈی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کو پوزیشنیبل پلوٹ ملتے ہیں اور یہ گھر کی تعمیر یہ بھی سٹارٹ ہو ہوگی ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں گھر بن رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو کلیر دکھا دیتا ہوں یہ گھر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کولم سولم لگ رہے ہیں بیڈ بک چکا ہے تو یہ سات مرلے کا گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے آپ بھی مثال کے طور پر اگر سات مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو روڈننگ کے اندر آپ کو یہ ایریا بڑا سوٹ کرے گا اور یہ پوری گیٹڈ کمیونٹی ہے آپ در ادھر چیک کریں آپ کو جو ہے نا ایک وال نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ کل کو کوئی جانور وانا اندر آ جائے جتنی لینڈ ان کے پاس موجود ہے اس کے اوپر انہوں نے پورا بہترین قسم کی جو ہنا دیوارے لگا کے بانڈری وال لگا کے اس کو کور کیا ہوا اور یہ اینڈ تک جاتی ہے یہ جو وال ہے یہ بالکل گیٹ تک جاتی ہے تو یہ جو آج میں آپ کو ڈیولپنٹ دکھا رہا ہوں یہ کچھ حد تک نئی ڈیولپنٹ ہے نیا کام ہے اور یہ سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کاف ماشاءاللہ بہتر انہوں نے ڈیولپنٹ کی ہے سائٹ ریڈی ہو رہی ہے گلیاں ریڈی ہو رہی ہے یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے ٹھیک ہے تو روڈن انکلیو کا ابھی جیسے آج کی ویڈیو میں کچھ چیزیں میں نے نہیں دیکھی تو وہاں تک بھی آپ کو کافی جگہ جو ہے بلکل کلیر نظر آ رہی ہوگی ابھی تک جتنی میں نے ڈیولپنٹ دیکھی ان کی اس دو مہینوں کے اندر تو کافی بہتر ہوئی ہے اس سے پہلے ان کی ڈیولپنٹ سمجھلنے کے نل تھی یا بہت کم تھی لیکن ابھی جیسے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیولپنٹ ہے اگر آپ کا ایکزیکٹی بلک کے اندر کسی قسم اور یہ ہے ایکزیکٹی بلک ٹھیک ہے آپ کا کوئی بھی پلوٹ مجود ہے آپ اس کو جو ہے پلوٹ نمبر لگانا چاہتے ہیں یا اس کی ڈیوز کلیر کرنا چاہتے ہیں دیئے گے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل دے سکتے ہیں باقی سائٹ وز کریں اس کے بعد جگہ مطلب دیکھ کے آپ پلوٹ خریدیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو ہے اگر آپ دیکھے بغیر آ رہے ہیں تو اس طرح بھی نہیں ہے آپ بالکل آ کے ہی جگہ دیکھیں موقع کے اوپر پلوٹ دیکھیں اور پھر جو ہے خریداری کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ گھروں کا کام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم کے بعد اور بھی مزید بہتر ہوگا اور یہ آج کی ڈیولپنٹ ہے روڈن انگلیو راول پنڈی سائٹ کی اور یہ میں بالکل انڈ ایریاز کے اندر پھیر بلوک کے تاکہ آپ کو جو فریش ڈیولپنٹ ہے وہ دکھائی جا سکے نہ کہ وہی مین گیٹ اور وہی مین روڈ یا وہی مسجد والی سائٹ وہ تو آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھیں ہوں گی لیکن یہ پھر یہ مین بولیوارڈ ہے جو کہ آپ کو ڈریک نکالتی ہے مین چکری روڈ کے اوپر اور اڈیالا روڈ کے اوپر بیسیکلی اس کا اسی روڈ کو اگر آپ سیدھا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اڈیالا روڈ ملتا ہے اور اسی میرے بیک سائٹ پر استعمال کریں گے تو یہ آپ کو اوورسیز بلوک اور چکری روڈ کی طرف لے کے جائے گی یہ مین بولیوارڈ ہے آپ اس کو رنگ روڈ بھی کہہ لیں گے آپ کو اڈیالا سے چکری روڈ کو کنیکٹ کرے گی انشاءاللہ ان فیوچر لیکن ابھی تک فیلال یہ سوسائٹی کیلئے روڈ بن رہی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگیے ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کو سبسکرائب کر دیجئے گا کسی قسم کی بھی آپ کو ڈیٹیلز آئی ہے پروپٹی کے حوالے سے تو آپ ہمارے دیئے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے روڈیننگ کلیف کی جتنی بھی ہمارے پاس انونٹریز ہیں اس کی ڈیٹیل ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور مسائل کے طور پر اگر آپ کے پاس پلوٹ پڑے ہوئے اس کے اگزیکٹری بلوک کے آپ اس کو ہولڈ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس ٹائم ایک نیل ریٹ کے اوپر نکال دیں پھر بعد میں کہیں گے کہ یار یہ دیکھیں ایک ریٹ اچھا نہیں لگا اس کے کچھ حد تک بہلات بہتر ہونے والے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹ سوسائٹیز ہیں خاص طور پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اٹیالا روڈ کے وہ بڑی کامیاب ہے کیونکہ یہ شہر کے بھی بہت قریب ہے بیئیر ڈاؤن کے قریب ہے جتنے مین ایکسس ہیں مطلب جیسے چکری روڈ ہو گیا اٹیالا روڈ ہو گیا تو پنٹی شہر کے قریب قریب ایریا کے اندر آپ کو یہ ایک سوسائٹی بڑے بہترین ریٹ کے اندر پلوٹس فرام کر رہی ہے آپ اس کے اندر اور چیز بلوک کے اندر بھی ہمارے ساتھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایگزیکٹی بلوک تو آلڈی سولڈ آؤٹ ہے اس کے اندر آپ کو فریش بوکنگ بلکل نہیں ملے گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دیکھیں سوسائٹیز وہ بہتر ہوتی ہے جس کے اندر فریش بوکنگ کچھ حد تک کم ہو جائے اس کے اندر تو آپ کو فریش بوکنگ ملتے ہی نہیں اور کافی عرصہ ہوگے کہ نہیں مل رہی آپ نے مطلب ری سیل کے اندر بوکنگ کرانی ہوتی ہے 50-60% پیرڈ امانڈ ٹوالی فائل خرید کے تو اس کو آگے آن ورڈ چلانا ہوتا ہے تو اس ملتے ہیں